اگر ہم آیات لیں تو چار رسول ہیں یا چار نبی ہیں جن کو خاص طور سے بار بار ایک ساتھ تذکر آیا ہے چار رسولوں کا قرآن شریف کے اندر ہے یہ آیات ہے جس کے اندر بہت سو کا آگیا لیکن ان چار کا ایک ساتھ بار بار آیا ہے تذکرہ تو ان چار کی کوئی بہت اہم کچھ مماثلت ہے آپ اسے ان چار کی کوئی بڑی قومیں تھیں قرآن کی آیت آئی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 62 انہا لذین آمنو یہ ایمان لانے والے واللذین حادو اور وہ جو یہودی ہوئے حضرت موسیٰ کی قوم والنصارہ جو عیسائی ہوئے حضرت عیسیٰ کی قوم ابھی تین ہوئے ہیں ایک اور ہے وہ صابعین یہ کون ہیں اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مومنین حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ یا عیسائی کرسچنز حضرت موسیٰ سے اپنے رشتہ جوڑنے والے وابستہ کرنے والے اور اس کے بعد کے لوگوں کو نہیں مانتے اس کے بعد کے یہ بڑے رسول حضرت عیسیٰ ان کو نہیں مانتے ان کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ ہیں یہودی اب یہ حضرت مو کے کون ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا اَقَلَّ صَحَابًا سِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ اور وہی ہے جو ان ہواوں کو بھیجتا ہے خوش خبری دے کے جن میں اس کی رحمت ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادنوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں سورہ العراف کی آیت نمبر 57 57 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے اسے پہلے کی دو آیات میں دعاؤں کی بات تھی اسے پھر سے دیکھ لیں اُضْعُوا رَبَّكُمْ تَذَرُّعُوا وَخُفِيَةِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اپنے رب کو آجزی سے پکارو اور خفیہ خاموشی سے پکارو دوسروں کو دکھا کر نہیں اور بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو حدیں پاس کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تفصیل بہت اس کی گزری تھی کہ دعائیں جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں خاص طور سے دعاؤں کا احتمام ہوتا ہے لوگ ہزاروں لاکھوں دور دور سے بھاگے چلے آ رہے ہوتے ہیں دعا ہے دعا میں شریک ہونا ہے دعا بڑے اچھی کراتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ دعا ایسے نہیں ہوگی میں نے تو بہت سے حوالے انجیل کے بھی دیئے تھے پچھلی بار کے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ سب ریاکاری ہے اور اصل بات یہ ہے کہ دعا بندے اور اللہ کے بیچ کا تعلق ہے کسی دوسرے کے لئے دل سے نکلی ہونی چاہیے دعا یعنی آپ کو اگر کوئی بہت اچھے ہیں بہت جامع ہیں جو قرآن میں دعائے ہیں جو احادیث میں دعائے ہیں لیکن صرف اگر رٹلی ہیں یہ نہیں مالوں کہہ کیا رہے ہیں دعا نہیں ہوئی وہ دعا وہ ہے جو دل سے نکلے اگر یاد نہیں ہے تو اپنے الفاظ میں کہیں دل سے نکلنے والی ہونی چاہیے رابطہ ہی ہوتا ہے کہ نہیں کہ کوئی چیز آپ نے رٹی بھی بول دی کہیں پر دعا ہو گئی آج جی سے پکارو ایک دعا کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ضرورت مند ہے کوئی پریشان ہے ضرورت مند ہے تو اس کے دل سے نکلتی ہے بات کسی دوسرے کے لیے جو ہوتا ہے کہ حضرت دعا فرمائیے گا یا حضرت دعا فرماتے ہیں پوری بھیڑ کے لیے معلوم ہے کہ ترہ ترہ کے مسائل لوگوں کے کیا کیا ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے کور کر لیے وہ کبھی دل سے نہیں نکلتی لیکن جب تک اپنی پریشانی نہیں ہو وہ تڑپ نہ ہو اس وقت تک دل سے دعا نہیں نکلتی وہ صرف اداکاری ہوتی ہے ایکٹنگ ہوتی ہے اور اگر نکلے بھی کسی سے خاص تعلق ہے اور واقعی دل بہت اس کے لیے بے چینے دعا کرے تو خاموشی سے کرے بجائے اس کے کہ وہ پوری بھیڑ میں سب کو دکھانے کے لیے وہ کسی ایک کے لیے ہوگا وہ سب کے لیے نہیں ہوگا اجتماعی دعایں جو احادیث میں آئی ہیں نماز استسخہ بارش کے لیے دعا اس میں سب پریشان ہیں وہ پریشانی دعا کے لیے جن کو آگے رکھا گیا ہے ان کی بھی ہے سب لوگ پریشان ہیں اجتماعی دعایں جو آفات میں بہت سی اور مسائل بہت سخت ہوتے ہیں سارے لوگ کسی جگہ کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں خطرات کی وجہ سے قنوط ان دنوں میں دعائے قنوط ہوتی ہے قنوط ان دنوں کے اندر عام طور سے فجر کے اندر ہوتی ہے جو مسلون ہے فجر کی نماز کے اندر درمیان میں قنوط کے دعا ہوتی ہے وہ اجتماعی ہوگئی نماز کے درمیان ہوتی ہے وہ دعا جو نماز کے درمیان ہے قنوط کی بھی دعا لوگ آ کے شریک ہو گئے ضرورت مند نہیں ہے یا ان کو پریشانی نہیں جسے پریشانی ہوگی وہ آ کے شریک ہوگا ہے تب تو دعا ہوئی اور بھاگے میں چلے آ رہے ہیں خود بے چین نہیں ہیں کسی خاص ان کے ہر ایک ایک ضرورت ہے دو ضرورتیں یہ پچاس نہیں ہیں اور وہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں دنیا کی اپنی ترہ ترہ کی مصروفیات میں لگے ہوئے ہفنا بولنا اور بھی فضولیات ان کے اندر لگے ہوئے اور بھاگ کے جا رہے ہیں آج کس وقت دعا ہوگی تو وہ دل سے نکلنے کی بات نہیں ہے اس وقت دعا ہوگی بھی اپنی پریشانی تھی تو خاموشی سے کرو اللہ سے وہی پریشانی واقعی دوسرا بھی محسوس کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی کر لو لیکن بس آج دعا ہوگی اور اس میں بھاگے چلے جا رہے ہیں اس سے پہلے تترہ ترہ کی خرافات میں تھے دل پہ کوئی نہیں لگی ہوئی تھی اور پھر آنے کے بعد پھر لگ گئے خرافات کے اندر بے چین تو وہ ہوتا ہے کہ جو لگاتار اٹھتے بیٹھتے اس کو پریشانی ہے مستر بے چین ہے وہ کون ہے جو جواب دیتا ہے جب کوئی بے چین اسے پکارتا ہے تو ایسی اس بے چینی کے اندر اس سے اپنا رابطہ ہو اپنا دکھ کہیں اس سے مانگیں یہ خفیہ طریقے سے وہاں اس کے اندر یہ ہوگا کہ واقعی ایک محسوس ہوگا کہ کسی سے کہہ رہے ہیں اور بھر وہ گناہگاروں کے بھی سنتا ہے یہ اپنی جگہ ہے کہ یہ احساس اس بات کا لوگ کہتے تھے بات آتے تھے ہر ایک نہیں کہتا تھا کوئی کوئی کبھی کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا کر دیجئے ہمارے وہ دعا کرتے تھے دعا بات تو یہ ہے کہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ساتھ میں کہتے تھے اچھا تم بھی ہاتھ اٹھاؤ تم کرو یعنی اس کی ہوگی اپنی جگہ پر انہوں نے گائیڈ کر دیا ایک طریقے سے اور خاص اسی کے لئے بس دعا کی وہ ایسا نہیں کہ پچاس دعایں چل رہی ہیں پوری بھیڑ کے لئے ہر ایک چھاٹ چھاٹ کیا لگ الگ کبھی کسی جگہ نہیں ملے گا یہ دعا نہیں ہوئی اور ایک بار اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد نہ کرنا اس کی تشریف میں نہیں کرنا گزر گئی یہ دعا والے حصہ پھر آیا اس کے اندر خوف اور تمہ کے ساتھ پکارنا اس کی مثالیں میں نے دین تھی پچھلی بار بجلی چمکنا اب اس کے اندر بہت رحمت ہے اگر بجلی چمکنا ختم ہو جائے تو کھیتیاں لیلہاتی بھی ختم ہو جائیں گی بجلی کا گرنا جو ہے وہ پوزیٹیو چارج اور نیگٹیو چارج کو جو بدل چینج ہوتا رہتا ہے اسے دوبارہ بیلنس کرتا ہے یہ سب رحمت ہے یہ اس میں وہ بجلی گرتی ہے کسی کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے اور وہ نقصان برائے نام ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے پوری آبادی کے مقابلے میں پوائنٹ زیرو تھری پرسنٹ پوائنٹ زیرو سے لے کے پوائنٹ زیرو سکس پرسنٹ تک اور اس میں بھی اتنی ہائی والٹیج ہونے کے باوجود لوگ مرتے نہیں اس لیے کہ وہ سر سے پیر تک نہیں گزرتی بلکہ اوپر سے جھلت گیا جسم نقصان ہو جاتا ہے زندگی بھر کے لیے مادور بھی ہو جاتے ہیں یہاں کا یہ ٹوٹنٹی والٹس کا جھٹکہ ہوتا ہے وہ چپکاتی نہیں ہے اتنے تیزی کے ساتھ میں لمحے سے گزر جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اسے پکڑے تو اسے شوق لگ جائے گا انہا رحمت اللہ قریب من المحسرین یہ اللہ کی رحمت ہے کہ سب کے لیے اس کو ایک انتظام کرنا ہے اس میں بہت کم کچھ لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے ہر لمحے ہر وقت دن میں کتنی مرتبہ چاروں طرف بیجلی گر رہی زمین کے اوپر لیکن دنیا کے انسان جو ہیں وہ بڑی تعداد سب محفوظ ہیں یہ تمہ اگر وہ نہ ہو معلوم ہو تو پھر انسان دعائیں مانگے کہ یہ بھی کھیتیاں ختم ہو جائے کہ بنجلی چمکنی چاہیے بھی تمہ ہو اس کے اندر کہ یہ ہمارے لئے رحمت بن کر آئے اور خوف بھی اس کے اندر خوف کانسل ہے موجود کہ اس سے بہت ساقت نقصان بھی پہنچ تکتا ہے یہ دو چیزیں ہیں دعا کے سلسلے میں پھر جیسے یہ اس کے بعد پھر اسے لے کر ایک مثال کے اندر آئے جیسے بادل ہیں یہ سے پانی برستا ہے اور یہی پانی جو ہے وہ تباہی لے آتا ہے اور ایسی ہوایں بھیجتا ہے کہ ان میں خوشخبری ہے اور ہواوں میں اس کی رحمت ہے اب چودہ سو سال پہلے یہ پروسس بتایا ہے اور قرآن نے بہت سے پروسس بتائیں ہیں نیچرل فینومنہ جو ہے اس کے کہ فطرت میں کیا چیزیں کیسے ہوتی ہیں وہ اس کی بہت زیادہ تفصیلات معلوم ہو جانے کے بعد آج بھی اتنے ہی ایکیوریٹ ہے یہ اجاز ہے قرآن کا اس لئے کہ اللہ کا کلام اگر انسان کا کلام ہوتا تو اس دور کا آدمی ایسے ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ آج کر اب جو کچھ پہ ملوم ہے اس کی روشنی میں اتنی بات تو غلط ہے یہ ہوائیں جو ہوتی ہیں یعنی باتلوں کو یہ جو کہا کہ یہ صحابن سقالہ بھاری بادل بھاری بادلوں کو ہوائیں اڑا کر لے کر جاتی ہیں یہ ہوائیں سمندر سے لیتی ہیں اس میں بھاری بھاری جو ہیں وہ کچھ ڈسٹ کے کوئی ذرات ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں مویشٹر ہوتا ہے ہوائیں اس کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں اور یہ ہوائیں سمندروں سے جو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں اور وہاں بھی بادلوں کو روکے رکھتی ہیں اس کے بھاری پن کو یہ بھائیں روکے رکھتی ہیں بعض اور اوپر اٹھا دیتی ہیں اوسطن ویسے تو الگ الگ اس کا حجم یا والیوم ہوتا ہے یہ کئی طرح کے بادل ہوتے ہیں جو پانی ہوتا ہے اور اس میں سے اکثر برس بھی جاتے ہیں نہیں بھی برستے یہ کیوملس کلاوڈز ہوتے ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح جو نظر آئے اس کا جو ہے وہ یعنی یہاں سے تو چھوٹا سا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کلومیٹر کیوں ایک کلومیٹر ایسے ایک کلومیٹر چڑھائی میں لمبائی میں اور ایک کلومیٹر اور اونچے یہاں سے بہت چھوٹے تھے یہ اتنا بڑا ایک اوسطن ایک ٹکڑا ہے اس کا وزن اور اس میں ہر ذرے کے درمیان میں بہت گیپ ہے بہت دور دور ہیں یہ ان کا اوسط جو ہے وزن کا پانچ لاک کلوم ہے یہ ایک ٹکڑے کا پانچ لاک کلوم یہ ہوایں اٹھائے ہوئے پانچ لاک کلوم کو کوئی اگر ایک لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا پانچ لاک کلوم کیا آپ پانچ کلوم بھی نہیں آدھے کلوم بھی نہیں اس سے بھی کم کا کر اچھا لیں تو وہ تو گر جائے گا نا دیچے آئے گا اور یہ ہوایں اس کو تھامے رکھتی ہیں یہ ان ٹکڑوں کو اور اس سے بہت بہت ہیوچ ہوتے بہت بڑے ہوتے ان کو لے کر چلتی ہیں ادھر ادھر یہ اللہ کا نظام ہے جو نیچر میں رکھا ہے اس میں پلین میں جو لوگ گئے ہیں کہیں سفر کیا ہے تو اس میں پھر جگہ جگہ کہیں بادل آ جاتے ہیں بادل آ جاتے ہیں تو پھر اس میں اندر محسوس ہوتا ہے فوراں یہ ہوتا ہے کہ اب بیلٹ بان لی جائے تھوڑا سا معمولی سا کچھ رسطہ ہے جھٹکا لگ جائے سر کے اوپر سر کہیں ٹکرا جائے تو بیلٹ اپنی اس وقت فوراں لوگ بان لیں وہ جھٹکے بہت سخت ان کے اندر محسوس ہوتے ہیں جب بادلوں میں سے گزرتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار جھٹکا لگا اب گزرتا چلا جا رہا ہے اس میں سے بادلوں میں سے پھر نکل گیا ہے وہ تو جھٹکے اتنی دیر رہتے ہیں اس لیے کہ کسی جگہ جو ہے وہ زیادہ ڈینسٹی ہے کسی جگہ کم ہے تو لگاتار وہ جھٹکے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں جتنی دیر بادلوں میں سے گزرتا ہے تو یہ اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے ٹکڑا ہے اتنا بڑا ایک کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ یہ پانچ لاکھ کلو کا ایک وزن ہے اوپر سسپنڈڈ پانی کا جسے ہواوں نے روک رکھا ہے اب اسے قرآن نے کہا کتنی سے ایک لفظ کے اندر صحابا سکھا لائی کون اس دور کے اندر کون سوچ دیکھتا تھا کہ یہ بھاری ہیں بہت بھاری اتنے بھاری ہے کہ یہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ پانچ کلو کا اوستر جو اوپر ہے جسے ہواوں نے تھاما ہوا ہے پھر ہوایں اس میں سے کچھ اتنے کو اور اوپر لے جاتی تو کبھی بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ سورج کی گرمی اس سے اس کے اندر ویپرز ہوتے اور ہوایں لے کر جاتی اب غرات ہوتے پھر اوپر اور اوپر لے کر جاتی ہے تو بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اور انچائی کے اوپر ٹھنڈ سے وہ بھاری ہوا اور وہ اس میں سے پانی جو ہے وہ ریلیز ہوا پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذرے آپس میں مل کے بڑے ذرے بن جاتے بڑے ببلز بن جاتے جب اتنا ہو جاتا ہے ایک ببل کے وہ ہوا سے نہیں رکھتا یہ بہت سے ببلز ہیں جو ایک ساتھ بادل ہیں سارے جب کوئی اگر آپس میں مل کے بڑا ہوتا جاتا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے ہوا کے روکنے سے تو پھر وہ نیچے گرتا ہے یہ بارش برستی ہے تو یہ پورا مختلف جگہ پہ الگ الگ بتایا ہے وہ میں نے سب یہاں پر نہیں لیا ہے اپنی اپنی جگہ ان آیات کے اندر آئے گا جہاں جہاں قرآن نے کہا وارٹر سائیکل کی جہاں پر بات کی جہاں اس کی بات کی پھر بہت سے الگ الگ پروسیس نیچر کے قرآن نے بڑے ایکوریٹلی ڈسکرائب کی ہیں تو پھر وہ بارش ہوتی ہے اس کے بعد سروا ہے فاندنہ بھیل ماں ہم پھر اس کے بعد بارش جو ہے وہ نادل فرماتے ہیں ان کے ذریعے اس کے یہ جو ہوایں لے کر جاتی ہیں اوپر رکھتی ہیں پھر بارش فاق رجنا بھی من کل سمرات یہ جو اوپر سے پانی برستا ہے اس میں نیٹروجن ملی بھی ہوتی ہے یہاں پر وہ خاد ڈالتے ہیں جس میں نیٹروجن ضروری ہوتی ہے پونوں کے اگنے کے لیے ان خادوں کے اندر یہ نیچرل خاد آتی ہے اوپر سے ہوا اس کے لیے جو کھیتی کے لیے ضروری ہوتی ہے باغوں کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ پانی جو یہ وہ آتا ہے اوپر سے اور پھر ترہ ترہ کے پھر تمہیں پھل ملتے ہیں ہم نے اس کے ذریعے مختلف طرح کے پھل ہم اس سے نکالتے ہیں قضالکہ نخرج الموتہ ایسے مرد زندہ ہوتے ہیں ایسے مرد زندہ ہوں گے لالکم تذکرون شاید تمہاری یاد دہانی ہو جائے اب عام طور سے جو سمجھا گیا ہے کہ یہ وہ جو آخرت جو اس دنیا کے بعد والی آخرت ہے یہ اس کا تذکرہ ہے خسکن نہیں ہے یہ اس کے اور مثالیں دیے قرآن میں اس کے ثبوت اور دیے ہیں اس میں کیسے یعنی تقریباً زیادہ تر لوگوں نے اسے ایسے ہی سمجھا کہ پھر ایسے مرد زندہ ہوتے ہیں اگر زمین میں اوپر سے پانی آیا اور اس سے پھر مردہ زمین تھی اور اس کے بعد پھر کھیتی نکلی تو مردے ایسے کیسے زندہ ہوں گے پانی برسے کا کوئی کیا چیز آئے گی اوپر سے جس سے مردے جو ہیں وہ پھر زمین سے نکل کھڑے ہوں گے تو یہ مثال اس کی نہیں ہے جسے ایسے سمجھا گیا کہ بھئی یہ آخرت میں مردے ہم مردوں کو ایسے زندہ کریں گے جو لوگ مر گئے ہوں گے کہ کسی طرح کا کوئی پانی برسے گا قرآن نے بہت سی جگہوں میں نے آپ کو مثالیں دی کہ قرآن نے مردہ انہیں کہا ہے جو یہاں چلتے پھرتے لوگوں میں سے مردہ ہیں آؤ رسول کی طرف اللہ اور رسول کی طرف آؤ تاکہ رسول تمہیں اس کے ذریعے زندہ کر دیں جو وہ لے کر آئیں زندگی جو ہے وہ یہی پر رہنے والی چلنے پھر چلنے پھرنے کی ایک بہت بڑی بھیڑ کو وہ مردہ قرار دیتا ہے اور ان کو رسول جہیں وہ زندگی دیتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اس کے ذریعے زندگی ملتی ہے تو اس زندگی کی بات کی قضا لکہ نخرج الموتاب ایسے ہی اللہ کی وحی کی یہ بارش کو جگہ جگہ وحی سے تشبیح دیئے کہ اللہ کی رحمت وہ بھی اللہ کی رحمت اسے اللہ کی رحمت کہا ہے ہدایت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے تو وہ بارش جو ہے جو وحی کی بارش ہے اس کے ذریعے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں ایسے تو مشاہد تمہارے یاد دیانی ہو کہ اگر وہ بارش جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں وہ جو چلتے پھرتے لوگ ہیں لیکن وہ اس کی نظر میں مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں انہیں زندگی دیتی ہے وحی کی بارش لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک وحی کا ندول ہوا اور جتنے لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ کے کلام نے مردہ قرار دیا ہے اب وہ سب زندہ ہو گئے ہیں سب بڑے ساتھ سترے ایمان والے ہو گئے تو ایسا تو نہیں ہوتا وحی رسولوں پر نازل ہوتی رہی اب بھی انہی الفاظ کے اندر آپ سب تک یہ کلام آتا ہے تو وہ آپ کے اوپر بھی ایک ندول ہے اس سے ضروری ہے اسی بارش سے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ باغ ہو گائیں کسی ریکستان میں بارش ہو گائیں ایسا نہیں ہوتا کسی پتریلی زمین پر بارش ہوئی وہاں فصل لہلہ آنے لگے ایسا نہیں ہوتا زمین کی بھی ضرورت ہے زمین کیسی ہے زمین کیا ایسی ہے کہ یہاں پر بیج بویا جائے تو پھر پانی کے ساتھ میں وہ پھل لائے گی زمین تیار بھی کی ہے نہیں کی ہے تھی زمین ایسی لیکن زمین کسان نے تیار کی ہے یا نہیں کی ہے ان چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی تب وہ اس رحمت سے جو بارش ہو رہی ہے اس رحمت سے تب اصل فائدہ ہوتا ہے تو یہی وحی کی بارش کو پھر اس نے کہا کہ قرآن نے آگئے تو پھر اس کے رب کے حکم سے لیکن اگر بلد و طیب ہو وہ زمین جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ ایسی تیار کر لی گئی ہو کہ اس سے پھر کھیتی پن پے گی اس سے پودے نکلیں گے اس سے باہریں آئیں گی وہ زمین ایسی ہو تو اس کے اندر تو پھر یہ ہے کہ اس کے حکم سے پھر نباتات جو ہیں وہ پودے اگتے ہیں اس کے حکم سے لیکن زمینیں وہ بھی ہیں کہ جو ایسی نہیں ہوتی بللہ بھی خبوسہ اور ایسی زمین کہ وہ خبیث ہے یعنی یہ طیب کا جو الٹا ہوتا ہے زد اسے خبیث ہوتا ہے طیب وہ جو فائدہ پہنچائے اور خبیث پھر الٹا ہوا جسے فائدہ نہیں پہنچ رہا نقصان تو پہنچ جاتا ہے تو وہ جو زمین خراب ہے لا یخرجو اللہ نقضہ کچھ نہیں نکلتا ہے نکلتا ہے تو وہ چیزیں نکلتی ہیں کئی کیکٹس نکلا وہ چیزیں نکلتی ہیں جو بہت کوئی انسانوں کے کام نہیں آتی بیکار چیزیں نکلتی ہیں تو اس کے لئے زمین کی تیاری ضروری ہے تو یہ مثال دی اور اس کو کہا کہ جو کوئی ایسے ہم لاتے ہیں اپنی آیات قضالکہ نصرف اللہ آیات لقومین یشکرون جو لوگ شکر ادا کرنے والے ہیں شکر ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں کتنی آپ لوگ رمضان میں تو آپ کو سب کو یاد ہو گئی ہوگی دھوراتے ہیں بار بار اگر روز نہیں ہوتی تو کبھی کبھی درمیان میں ہو جائے کریں جہاں شکریہ ادا کرنے کی نمازی خاص طور سے اس نیت سے ہو کہ جو شکریہ ادا کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکریہ ادا کرے گا اس کی نعمت میں بڑھا دوں گا شکریہ ادا کرنے کا مطلب پھر یہی ہے کہ وہ زبانی احسانی کی مو سے دھور آ رہا ہے اور رٹ رہا ہے وہ بہت بہت زیادہ رٹ لیا شکریہ اصلا دل سے نکلتا ہے زبان سے اظہار ہو یا نہ ہو تو دل میں شکریہ پیدا ہو جانے سے نعمتیں بڑھتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں تو وہ قوم وہ لوگ جو واقعی جنہیں نعمتیں ملنے والی ہیں وہ ہیں شکریہ ادا کرنے والے لوگ ان کے لیے ایسا ہے یہ ہے وہ زمین جو اچھی زمین ہے کہا کہ ایسے ہم آیتوں کو پھر پھر کر لاتے ہیں صرف کہتے ہیں پھر کر لانا کہ ہم آیتوں کو پھر پھر کر لاتے ہیں مختلف موقعوں کے اوپر ان لوگوں کے لیے جن کی زمین تیار ہو پھر ان کو وہی کے رہنمائی سے فائدہ ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ بارش سے تم دیکھتے ہو کہ اچھی زمین پھن لاتی ہے اور جو اچھی زمین نہیں ہوتی وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے ہی اس بارش سے بھی اس رحمت کے ندول سے بھی جو وہی ہے فائدہ وہاں ہوتا ہے جس نے اپنی زمین تیار کی ہے کوشش کر کے اس کے اوپر کچھ محنت کی ہے وہاں فائدہ ہوتا ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوتا اور پھر جنہیں فائدہ ہوتا ہے وہ ہیں ان کی شکریہ دل سے نکلتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کھیتی پھل لائے گی شکریہ ادا کرنے والوں کی ان کی نعمتیں اور پڑیں گی اس طریقے سے ہم اپنی آیات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اب یہ یہاں اس کے بعد پھر کچھ تاریخی مثالیں دی کہ دیکھو بردہ زمین کیا ہے وہی آئی اور وہی الہی کا انہوں نے مذاقڑا دیا وہ زمین اپنی تیار نہیں کی ذرہ سی بھی انہوں نے یہ مثالیں قرآن نے عام طور سے جو دی ہیں اگر پچھلی تاریخ کی تو اس کے اندر عام طور سے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کی ہے پہلے صحاب شریعت رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام ان کے زمانے میں حضرت آدم سے لے کے نوح تک جتنے رسول تھے وہ بین الاقوامی تھے اب زمین کے یہ زلدلے کا تذکر آئے تھا تو میں نے بتایا تھا اسے پہلے بھی مختلف موقع بتایا آپ لوگ جانتے بھی ہیں بہت سے اور یہ صرف اسی زمین پر ہے یہ دوسرے اس پورے پلانٹ یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے نظام شمسی سورے منڈل اس میں جو دوسرے پلانٹ اس پنی کے اندر اس کے پلیٹس ہیں اس کو ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں وہ لگاتار موف کر رہی ہیں اور اتنا وہ مومنٹ ایسا ہے کہ وہ ہزاروں سال میں چند سنٹی میٹر تو اس کا مومنٹ جو ہے وہ جس جگہ ایک دوسرے کو پریس کرتی ہیں وہاں زلدلے بھی آتے ہیں وہاں پہاڑ بھی اوپر ہمالے جتنا ہے یہ ہمالے بھی اور اوپر اس کی اونچائی بڑھتی جائے گی بڑھی ہیں پچھلے سیکنوں سال کے اندر چند سنٹی میٹر اور اس کے بعد ابھی اور بڑھے گئی ہے اور اونچا اٹھے گا اس لیے کہ یہاں پہ پریس کر رہی ہیں اور اس سے پھر یہ مختلف جگہوں پہ پہاڑ اوپر اٹھ رہے ہیں تو یہ پلیٹس جو ہے ان کا مومنٹ یہاں اس زمین کے اوپر ہوتا ہے یہ سسٹم جو ہے اندر یہ ان پلیٹس کا مومنٹ یہ دوسرے سیاروں پر نہیں ہے یہ صرف زمین کے اوپر ہے اللہ کو یہاں پر جہاں پر زندگی رکھی انسان نے زندگی وہاں اس کے لیے سب انتظام کی ہیں تو اس زمین کو ایسا بنایا یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا وہاں سے لیکن یہاں تک بہت لمبار سا گزرا ہے یہ چند ہزار سال کا نہیں ہے ہم کچھ کیلکولیٹ کرتے ہیں آدم اتنے سال کا تھا پھر اس کا ایک بیٹا ہوا وہ اتنے سال کا تھا پھر ایک بیٹا ہوا وہ اتنے سال کا تھا ان کا یہ نام تھا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ لے آئیں حضرت دعوت علیہ السلام تک اور ایک انجل کے اندر اور آگے حضرت مریم تک لائے تو یہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی چھ سات ہزار سال کا نہیں ہے یہ تو لاکھوں سال کا ہے لاکھوں سال سے اوپر کا ہے کسی جگہ وہاں سے نقل کر کے یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو وہ غلط ہے موسیچی نے وہاں غلط ہو گئی جو سمجھا نہیں گیا اور لوگوں نے اپنی سمجھتے اس کے اندر بڑھا دی حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک جتنے نبی تھے وہ عالمگیر نبی تھے اس وقت یہ زمین جو ہے جتنے یہ درمیان میں سمندر نظار ہیں اتنے سمندر نہیں تھے یہ ایک ٹکڑا تھا جڑا ہوا جو پھیلتا چلا گیا ہے ان کے مومنٹ سے وہ درمیان میں سمندر کا حصہ آتا چلا گیا ہے اور پھر یہ بہت سے جو برعظم ہیں یہ بہت سے بڑے بڑے خشکی کے جو ٹکڑے ہیں یہ پھر ایک دوسرے سے ان کا ڈسٹنس ہو گئے بعض جگہ بالکل ہی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے یہ آپس میں کبھی جڑے ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ لاکھوں سال پہلے کی بات ہے اس وقت جڑے ہوئے ہوں تو عالمگیر رسول تھے جن کے بارے میں قد کے بارے میں یہ آتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جن کے قد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ساٹھ سکسٹی میٹرز تک کا ان کے ہائٹ تھی ان کی ایجز جو ہیں وہ ایک ایک ہزار سال تک کی تھی ہزتنوں کے سلسلے میں آیا اس کے بعد سے لگاتار اگر انسان کا قدیہ عمر گھٹی رہی ہے تو وہ جس اس کا ایوریج جیسے گھٹا ہے جتنے سالوں کے اندر مطلب ہمیں معلوم ہے کہ فیرون کی لاش رکھی ہوئی ہے اب اس میں لوگ لمبے ہوتے تھے کچھ آج اس سے بھی لمبے بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں بہت سے لیکن جو ایوریج ہائٹ ہے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بہت بڑے بڑے وہ ایسا ہوتا ہو کہ دس دس میٹر کے ہوتے تھے یا پانچ پانچ میٹر کے بھی ہوتے ہوں تو وہ ایسا نہیں ہوتا وہاں سے لے کے یہاں تک ایوریج ہائٹ کتنی کم ہوئی وہ ایک انسان سے پتا نہیں چلے گی لیکن کم ہوئی ہے کچھ ایک حدیث کے اندر آتا ہے تو کچھ کم اگر ہوئی ہے ایسی جو غیر محسوس ہے عوصت ہائٹ پھر وہاں سے جو ساٹھ ساٹھ میٹر جو ہے وہاں سے اتنی ہائٹ کم ہونے میں لاکھوں سالوں کی کم از کم لاکھوں سال کی بات ہے وہ کوئی ہزاروں سال کی بات نہیں اصل میں قرآن نے یہ حصہ پہلے تاریخی نبی جو تھے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے اس سے پہلے کے سب پری ہسٹورک ہیں قبلت تاریخ ان کی ایجز کا اور ان کا پتا نہیں کر سکتے پتا ہم نہیں چلا سکتے سوائے اس کے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی عمر اتنی تھی حضرت آدم سے لے کے حضرت نو تک کا جو دور ہے جو قرآن نے بتایا یہ سب پری ہسٹورک ہے اس میں جب اتنے قد ہوتے تھے اور جب کسی طرح کا پولیشن زمین کے اوپر نہیں ہے چاروں طرف صحت من اور وہ عادتیں لوگوں کی نہیں ہیں جو بات کو اس کلچر سے خراب ہو جاتی ہیں جس سے صحتیں خراب ہوتی ہیں جب اتنے بڑے بڑے قد تھے جب اتنی لمبی عمریں تھی تو لمبے لمبے ڈک بڑھتا ہوا اس وقت کا انسان ایسا تھوڑی ہے کہ وہ تھوڑی دور تک رہے گا وہ پوری زمین پر خود چل بھی سکتے تھے اتنی لمبی عمروں کے اندر آبادی جگہ جگہ اس طریقے سے بڑھی مختلی جگہ پہ کچھ لوگ کوئی رک گیا کہیں کوئی رک گیا اور پھر وہاں پہ بستیاں جو ہیں وہ بنتی چلی گئی تو ان کا جو ایریا تھا وہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہیں سے نکلا بہت دور تک گیا واپس اپنے گھر آتا ہے جس جگہ سے شروعات ہوئی وہ اصل وطن تھا قوم ان کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی لقدرسلنا نوحن الا قومی فقالا یا قوم عبداللہ مالکم من الہن غیرو تو حضرت نوح سے قرآن شروع کرتا ہے پہلے صحاب شریعت رسول تھے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اب یہ قوم نوح کیا ہے میں آگے آگے تھوڑا سا اسے ڈسکس کریں گے بہتی چیزیں مختلف درسوں میں میں بتاتا رہا ہوں پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اب بھی ان سے وابستہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں آپ لوگ بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں ایمان نہیں رکھتا تو وہ پھر مسلم ہی نہیں بچا ایمان والا ہی نہیں بچا لیکن آپ قومیں عیسیٰ نہیں کہلاتے اپنے آپ کو جو خاص طور سے زیادہ اسوشیئٹ کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو نام بھی انہوں نے اپنا بدل لیا ہے کرائیس سے کرشن کر لیا عیسیٰ سے عیسائی کر لیا نام اپنا تو وہ لوگ جو ہیں جو ان کے بعد کے نبی کو نہیں مانتے پہلوں کو تو مانتے ہیں وہ قوم عیسیٰ ہوئے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اس سے پہلے کے نبیوں کو مانتے ہیں وہ ان کی قوم ہوئے ایسے ہی اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو یہودی تھے جو ان کے ماننے والے جو بات کو یہودی ہو گئے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انگار کر دیا بات کے نبیوں کو انگار کر دیا حضرت موسیٰ تک رکے تو وہ لوگ جو ہیں وہ قوم موسیٰ ہوئے تو پھر قوم نوح کون ہوں گے قوم نوح وہ ہوں گے جو اس کے بعد کے سب نبیوں کو بنا کرتے حضرت نوح کے بعد کو اب قوم نوح کی آئیڈنٹیٹی کے اندر دیکھا ہے آپ غور کریں تو ایک ہی آئیڈنٹیٹی آ رہی ہے کہ اس کے بعد کے ہر نبی کو منا کرتے ہیں ان سے اپنا خاصتات لوگ جو ہے وہ جوڑے ہوئے تب بھی جوڑے ہوئے تھے وہ قوم نوح ہیں ان نے ان کی قوم کی طرف بھیجا حضرت نوح کو لیکن ان کی جو پیدائش ہوئی جس مقام پر ہوئی اصل میں وہاں کے لوگ ان کے درمیان پیدا ہوئے پھر لوگ گئے دوسری جگہوں پہ بھی پھیلے اصل تو اس خطے کے لوگ تھے انہوں نے تعلیم کیا دی تھی فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ اے میری قوم کے لوگوں بندگی صرف اللہ کی ہوگی قانون صرف اس کا چلے گا مَا لَكُمْ مِنْ الَحِنْ غَيْرِ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے یہ بنیادی تعلیم ہر نبی کی تھی ہر رسول کی تھی اِنِّ اَقَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ یہ انذار تھا یہ ڈرانا بشارتیں ہوتی تھی انذار ہوتے تھے یہ دو چیزیں ہوتی جس کے نبی آتے تھے اچھے جو عامال ہوں گے ایمان ہوگا اس کے جو نتائج برامت ہوں گے اس کی خوشخبری اور برے انجام سے ڈرانا اب کہتے ہیں بعض لوگ کے اب یہ چلی ایک تھیوری ہے یہ نگیٹیوٹی کی بات ہے اس کی بات نیا کیا کہنے عذاب آئے گا وہ آپ جو ہیں وہ آپ دھراتے بہت ہیں آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بڑا بھیانک آگے دور آ رہا ہے کوئی کسی کوئے کے کنارے کھڑا ہو دیکھ دوسری طرف رہا ہو اور بالکل کونے پر کھڑا ہے پہاڑ کی کسی چٹان کی ایسی چوٹی پر پہنچ گیا ہے آگے چلتا ہوا آگے گہرائی ہے کھائی ہے اور دیکھ کسی اور طرف رہا ہے اس کھائی کو نہیں دیکھ رہا اسے آپ کو وارننگ دینی ہوگی فوراں چیخ کر روکنا ہوگا یا نہیں ہوگا کسی بھی طریقے سے اسے انذار کہتے ہیں کہ جو چیز حقیقت ہے کسی جھوٹا دھراوا نہیں لیکن حقیقت ہے اس سے بار بار متنبع کرنا ضروری ہوتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے گا ہلاک ہو جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے یہ ضروری ہے کہ وہ حق ہو سچمچ ہو ایسے ہی جھوٹا نہیں کہہ دیا کہ مر جاؤ گے بھی اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہو سچا تو پھر جو لوگ کم از کم مسلمانوں میں سے جو لوگ اس پھندے میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیگیٹیویٹی کا یہ مطلب ہے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے یہ دھرا رہے ہیں سب سے آدھا تو پھر اللہ نے دھرایا جہنم کا تذکرہ ہے ہر جگہ جنت کے ساتھ میں بشارت کے ساتھ میں جہنم کا تذکرہ بھرا پڑھا ہے تو پھر دھرانے کی سب سے آدھا بات تو اللہ کی طرف سے لیکن وہ حقیقت ہے کسی فرضی چیز سے نہیں دھرائے جا رہا تو وہ وارننگ دینا ضروری ہے رسول بشارت بھی دیتے تھے خوشخبری بھی اور برے انجام سے دھراتے بھی تھے اسے انذار کہتے ہیں حضرت نو نے کہا بڑی تعداد جہے وہ تباہی کی طرف جا رہی تھی اتنی لمبی عمر کے اندر لوگ جہیں وہ انہوں نے نہیں مانا تھا ان کے پیغام کو نہیں مانا تھا تو انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں تمہارے مجھے خوف ہے کہ تم لوگ ایک عظیم دن کے عذاب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا میں اس سے ڈرتا ہوں ایک بڑا دن ہے وہ بڑا دن کون سا یعنی صرف وہ اس دنیا سے جانے کے بعد کہنے اس دنیا میں تمہارے لئے قیامت آ جائے گی میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم وہ عظیم دن ہوگا یہ دنیاوی قیامت بھی جن کے پاس دوسروں کی ضرورتوں کا سامان بھی اکھٹا ہو گیا ہے وہ سردار بنتے ہیں ہر جگہ پر ان کی صحیح ہوتی ہے اور ان کی چلتی ہے وہ بڑے لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کی قوم کے بڑے لوگ جو تھے انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہم تو بالکل صاف صاف دیکھ رہے ہیں کہ تم بھٹکے ہو جو کچھ تم بتاتے ہو ہم سے کہہ رہے ہو عذاب آئے گا ہم یہاں پر خوشحالیں ہم یہاں پر بالکل ٹھیک ٹاک ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا ہم تو یہ یہ کر رہے ہیں کہ تم یہ بالکل بھٹکی بھی باتیں کر رہے ہو تم بھٹکے ہوئے ہو میں یہاں پر جو وہ قوم کے لوگ تھے ملعو قوم قوم کے سرداران اب یہاں سے ہمیں قرآن شریف کے اندر خاص طور سے سورہ ہوتھ کے اندر ملعو قوم کی بات جو ہے اس کی کچھ تفصیل ملتی ہے کیسے تھے وہ اور کیا کہتے تھے زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے یہاں پر تو ایک بات کہی گئی تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پنپائنٹ ہوتی ہے قرآن کی کچھ اور جگہوں کی اگر ہم آیات لیں تو چار رسول ہیں یا چار نبی ہیں جن کو خاص طور سے بار بار ایک ساتھ تذکر آیا ہے چار رسولوں کا قرآن شریف کے اندر ہے یہ آیات ہے جس کے اندر بہت سو کہا گیا لیکن ان چار کا ایک ساتھ بار بار آیا ہے تذکرہ تو ان چار کی کوئی بہت اہم کچھ مماثلت ہے آپ اس میں ان چار کی کوئی بہت بڑی قومیں تھی اصل میں پانچ کا آیا ہے اس میں سے ہم حضرت ابراہیم کو الگ کر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں تو ان کو ہم الگ کر دیں جنہوں نے کسی ایک سے اپنے آپ کو زیادہ وابستہ کیا ہوا ہے ان میں یہ چار ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام جیسے سورہ شورہ ہے اس کے آیت نمبر تیرہ ہے 42-13 تمہارے لئے اللہ نے وہی دین مقرر کیا کہ جو حضرت نوح کو جس کی تاقید کی تھی جو حضرت ابراہیم کو دیا تھا جو حضرت موسیٰ کو دیا تھا جس کی تاقید کیا حضرت عیسیٰ کو دی تھی اور سب سے کہا تھا یہ ایک دین ہے کیا تھا وہ اس میں تفرقہ مت ڈالنا یہ یہی رہے الگ الگ مت ہو جانا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي خیر یہ چار ہیں میں آیات اس کی رکھوں گا کہ جہاں ان چاروں کا تذکرہ ہے اب اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کی قوم وہ عرف عام میں مسلمین یا مومدین کہلائی قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 62 انہا لذین آمنوں یہ ایمان لانے والے وَالَّذِينَ هَادُو اور وہ جو یہودی ہوئے حضرت موسیٰ کی قوم وَالْنَصَارَ جو عیسائی ہوئے حضرت عیسیٰ کی قوم اب تین ہوئے ہیں ایک اور ہے وَالصَّابِین یہ کون ہیں الگ کہا ایک قوم تھی کچھ لوگ تھے آج بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو صابین یا سو بھی کہتے ہیں عراق کے کچھ حصے کے اندر لیکن قرآن نے اس کو آگے ہم درہ سا اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے ان میں سے جو بھی بَصَّابِينَ مَنْ عَمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو بھی ان میں سے ایمان ٹھیک سے لائے یوم آخر پر ایمان لائے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ان کا تذکرہ ایک ساتھ آیا یہ جگہ جگہ ایک ساتھ آیا اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مومنین حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اس کے بعد کہ یہ بڑے رسول حضرت عیسیٰ ان کو نہیں مانتے ان کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ ہیں یہودی اب یہ حضرت نوح کے کون ہے کوئی ہونے چاہیے نا قرآن ایک ساتھ لائیا ہے ایک میسنگ ہے کچھ یہ دیکھیں یہ آیات یہ ہیں جو میں نے ابھی پڑھی تھی 42-13 اس لئے تمہارے لئے وہی دن مقرر کیا جس کے نوح کو تاقید کی تھی جس کے ہم نے تمہاری طرف وہی کی ہے اور جس کے ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو تاقید کی تھی اناقیم الدین اسی ایک ہی دین کو قائم رکھنا ولا تتفررقو فی اور اس کے اندر فرقے مت بنانا ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جانا الگ الگ مذائب نہ بنا لینا اور ایسی یہ سورہ بقرہ کی آیت اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَّذِينَ حَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِينَ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ ایمان والے جن کا جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو کہتے ہیں وَاللَّذِينَ حَادُوا يَهُودِي وَالنَّصَارَ عِسَائِ اب اس کے بعد ایک قوم کا نام اور آرہا ہے وہ سابین یہ سورہ مائدہ میں بھی آیا یہ سورہ بقرہ ہے سورہ مائدہ میں بھی ان کا نام ایک ساتھ آیا سورہ حج میں بھی آیا ایک ساتھ تو یہ چار قوموں کے نام آرہے ہیں اور چار نبیوں کی بات تھے خاص طور سے ابھی یہ نہیں ہو رہا حضرت نو کی قوم کونسی ہے معلوم ہوا کہ قوم محمد تو ہم مسلمانوں کو کہہ سکتے ہیں یا وہ نے کہے مومنی نیمان لانے والے حضرت عیسیٰ کی قوم کہہ سکتے ہیں ہم کرسچنز کو عیسائیوں کو حضرت موسیٰ کی قوم یہودی کو کہہ سکتے ہیں حضرت نو کی قوم کونسی کہلائے گی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کوچھ اگر ہم اس کے اندر دیکھیں قرآن یہ جو چوتھا نام آ گیا جب قوموں کے نام ایک ساتھ آ رہے ہیں نبیوں کے نام نہیں ہیں ان کے چار کے ایک ساتھ آئے کئی جگہ آئے ایمان والے یہودی عیسائی صحابیین تو اس کا مطلب حضرت نو کی قوم صحابیین ہے یعنی اب یہ آخری درجہ کا ثبوت نہیں ہے ثبوت اور بہت سے ملیں گے لیکن ایک ریلیشنشپ بہت واضح سی محسوس ہو رہی جیسے بچوں کو نہیں دیا جاتا ہے کہ یہ میچ کرو ایک کولم کے اندر جو ہے وہ فلاورز دیئے ہوئے ہیں دوسرے کولم کے اندر ان کے رنگ دیئے ہوئے کونسا کس رنگ کا ہے تو ایک کولم کے اندر برڈس دی بھی ہیں دوسرے کولم کے اندر ان کے کلر دیئے ہوئے ہیں اب ترتیب سے نہیں ایک دوسرے کے سامنے یہ لکیریت اس سے ملا دو یہ اس سے ملا دو یہ اس سے ملا دو میچنگ کرو اب اس کے اندر اگر سب معلوم ہو ایک رہ جائے تو پھر وہ میچنگ خود بخود ہے کہ یہ اس کا ہوگا ایک بچے گا اگر بچ جائے تو وہ لازمی طور پر دونوں طرف ایک بچ گیا وہ اسی کا ملے گا میچنگ اسی کی ہوگی تو یہ میچنگ جو ہو رہی ہے اس میں حضرت محمد صاحب حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت نو کی میچنگ صاحبین کے ساتھ میں ہو رہی ہے قرآن کا جیسے ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی میچنگ کا ایک کوششن رکھ دیا گیا یہاں سے آپ اٹھائیے رسولوں کے نام اور یہاں سے اٹھائیے آپ ان کی قوموں کے نام تو ان چار قوموں کے نام بار بار ساتھ میں لئے گئے ان چار رسولوں کے نام بار بار ساتھ میں آئے حضرت نو کی میچنگ صاحبین سے ہو رہی ہے تو حضرت نو کی قوم صاحبین تھی تو صاحبین کیا یہ نام تو بلکل ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھے گا آج کبھی ہسٹری میں کسی جگہ کوئی تھیل کہا جاتا ہے اچھا اب اس میں یہ اور دیکھیں صاحبین کون ہو سکتے ہیں ایک بات بہت سٹرائیکنگ بہت واضح کتنی قومیں ہیں وہ یہاں پر سیویلائزیشنز تھی انڈس ویلی سیویلائزیشن تھی سندھ کے علاقے میں بہت پرانی بہت پرانی سیویلائزیشنز تہذیبیں جو ہیں وہ وہاں پر تھی ان کا سیویلائزیشنز جو ساؤتھ امریکہ کے اندر جنوبی امریکہ کے اندر بہت بڑی بڑی تہذیبیں تھی سیویلائزیشنز تھی وہ لوگ ختم ہو گئے ان کے کوئی ریمینس آج موجود نہیں ہے باقیات موجود نہیں ہیں کہیں تو کچھ خندرات ہیں وہ بھی نہیں ہیں خدائی کے بعد نکلیں یا معلومات ان کی ہوئی لیکن وہ قومیں جو جس وقت شروع ہوئیں اپنے رسول کے ساتھ میں ہر دور میں رہیں آج بھی ہیں کنٹینویس یہ ساری وہ قومیں ہیں یہ جو مسلمین یا مومنین جو آج کہلاتے ہیں یہ حدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شروع ہوئے تو آج تک ہیں اور ہر دور میں رہے اصلا تو یہ بھی ایمان والے تھے لیکن بگڑے کچھ دنوں کے اندر عیسائی کہلائے انہوں نے خود اپنا نام حضرت عیسیٰ سے جیسے ہی محمدن کوئی کہہ دے یہ ایسے ہی جیسے عیسائی کہا تو محمدن کوئی نام نہیں ہوا حضرت یہ لوگ جو ہیں یہ جب سے شروع ہوئے ہر دور میں رہے آج بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں یہودی جب سے شروع ہوئے ہر دور میں رہے آج بھی موجود ہیں صحابین بھی ایسے ہی قوم ہونی چاہیے یہ بڑی بڑی قوموں کو تذکر آئے وہ قومیں جو بچتی نہیں یہ خاص طور سے غور کرنے کی چیزیں قرآن سے ہم جب وہ چیزیں جو صاف انداز میں صاف لفظوں میں نہیں آئیں جسے لوگ نہیں سمجھتا کہ وہ ڈیڈیو سے اس طریقے سے کیا جائے گا کہ صحابین پھر یقیناً کوئی ایسی قوم ہے ورنہ ان کے ساتھ میں نہیں آتی کتنی قومیں آئیں قوم طبعہ صحاب الرس قرآن شریف میں ہیں ان قوموں کے نام یہ قومیں کبھی تھی ختم ہو گئی آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے آج کوئی existence نہیں ہے نام ہے یہ واقعی جو تین قومیں ہیں ایسے ہی بڑی قوم ان کو بھی ہونا چاہیے کہ جب سے شروع ہوئی ہر دور میں رہی آج بھی ہیں بڑی قوم اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم سرچ کریں تو تلاش کا دائرہ بہت دور تک نہیں جارا دنیا میں ان کے علاوہ اور کون سی بڑی قومیں ہیں ان کو ہٹائیے مسلمانوں کو ہٹائیے عیسائیوں کو ہٹائیے یہودیوں کو ہٹائیے وہ جو تھے پہلے بھی تھے درمیان میں بھی رہے آج بھی ہیں اتنی قومیں کتنی ہیں آپ کو دو تین سے زیادہ نہیں ملیں گی ملیں گی ہی نہیں مثلا مجوسیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں تو قرآن نے ایک جگہ مجوس کا بھی ذکر کیا ہے سورہ حج میں ان کے ساتھ آتش پرست یا سورہ حج کے اندر یا جنہیں ہم دروستینس کہتے ہیں الگ الگ نام یہاں پر ہندوستان میں پارسی کہتے ہیں ایک جگہ ذکر ہے اس کا خالی یا پھر یہ ہیں جو اپنے آپ کو آج پہلے مذہب نہیں تھا لیکن ہندو کہتے ہیں یہ مذہب نہیں تھا اس میں سے آفشوٹس نکلے بہت سے کہیں سکھ ہو گئے اس میں یہ اسی کے آفشوٹس ہیں بدھزم بھی اصل میں تو یہی کے نکلے ہوئے لوگوں نے بدھزم اختیار کیا بودھ ہو گئے تو بڑی قوموں میں آج بدھ ہیں آفشوٹ ہیں جو سب انہی کا آفشوٹ ہیں جو ان میں سے نکلے اور پھر بات کو انہوں نے اپنے کچھ الگ نام رکھ لیے وہ الگ نام بہت زمانے کے بعد رکھے بہت عرصے کے بعد جو ان کے الگ نام پڑے تو بڑی قوموں جو ہیں یہ قوم مچ رہی ہے بہت بڑی قوم دنیا کی جو شروع میں بھی تھی درمیان میں بھی تھی اور آج بھی ہے یا ہم مثلا ہم کہیں کہ نہیں نہیں صاحب وہ الگ دھرم بن گیا ہم بدسکوں بھی لیں گے ایک بڑی قوم ہے دنیا کی بڑی قوم ہمیں سے لے لیجئے تو اب ان دونوں میں سے کوئی ہوں گے صاحبین جو آج ہندو کہلاتے ہیں اور بدسک ہیں تو صاحبین کوئی ہوں گے تو ان دونوں میں سے ہوں گے قرآن کے انداز جو کا انداز بیان جو ہے اس کے مطابق اگر آپ اس کو غور کرنے والے ہیں اور سوچیں تو اب ایک چیز ہمارے پر آ گئی صاحبین کے سلسلے میں جتنے بھی بہت سے لوگوں نے تشریح کی میں نے سب کو اکھٹا کیا تھا وہ کتاب ہے اب بھی نہ جا گے تو اس میں پھر اس چیپٹر کو دیکھ سکتے ہیں ان کی الگ الگ لوگوں نے پراپرٹیز بتائیں صاحبین کون تھے ان کا وہ تھے جو اسٹرولوجی میں بڑی ترقی کی تھی ستاروں کے اثرات کو بہت مانتے تھے کتے نے کہا وہ تھے جن کے ہاں غسل کی اور شنان کی بہت زیادہ اہمیت تھی بہت بار بار نہانے والے کتے نے کہا کہ وہ تھے جو ترہ ترہ کے سپرسٹیشنز توہمات وہم اس کے اندر بہت پڑا کرتے تھے کتے نے کہا ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں جنہیں داخل ہوا انہیں صاحبین کہا گیا تو یہ بہت ترہ ترہ کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب ان میں آکر مل جاتی ہیں یعنی وہ ساری سپات ان کے اندر ہیں یہ جنہیں آج کلیکٹیولی ہم ہندو کہا جاتا ہے وہ الگ الگ ان کی مختلف سپات دس پندرہ جو مجھے مینی مختلف جگہ پر وہ میں نے لکھی اس کتاب کے اندر آپ سے ریفر کر کے دیکھئے گا شروع کے چیپٹر نمبر تین میں اس کے اب بھی نجاگت ہو صاحبین پھر اس کے بعد خالے اتنے ہی نہیں وہ الگ الگ کچھ سکولرز نے ان پر غور کیا شاویلاللہ صاحب نے کہا صاحبین وہ ہیں جو ہندوستان ہندوستانی قوم ہیں ان کے مدائر اس کا کلیکٹیو نام صاحبین ہے شاویلاللہ رحمت اللہ نے اپنا محقق تھے بڑے سکولر تھے تو ان سب چیزوں پر نظر دال کے انہوں نے صاحبین ان کو قرار دیا مولانا عویداللہ سندھی تو اصل میں شاویلاللہ صاحب کو فالو کرتے تھے لیکن اریجنل تھنک کرتے انہوں نے صاحبین ان کو کہا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے کہا کہ یہ ہندوستانی اقوام جو ہیں یہ صاحبین تھیں جو محققی سکولر مسلمانوں میں ہیں ان میں سے یہ میں نے کچھ نام لیے یہ بھی یہ کہتے تھے کہ صاحبین یہ ہیں اور قرآن سے ڈیڈیوز ہو کر آ رہا ہے کہ حضرت نو کی قوم صاحبین اور صاحبین وہ جو ہندوستان کی قوم ہیں ہندو انہی میں سے اور نکلے اگر آپ ان کو الگ بھی رکھیں بودس کو تو یہ سفات ساری جو جا کر مل رہی ہیں وہ ان میں مل رہی ہیں یہ آج ہندو کہلاتے ہیں تو پھر یہ صاحبین پن پائنٹ ہو کر آ رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی قوم اب یہ تو ہم نے ڈیڈیوز کیا اس کو آخری طور پر ریسرچ یا یقینی نہیں کہتے ہمارے جو ریسرچ کے تحقیق کے جو پیوانے ہیں اس میں ہاں امکان ہے اتنی چیزیں آپ نے بتائی اس سے امکان پروبیبلیٹی بنتی ہے یہ ہنڈیڈ پرشنٹ ثبوت نہیں ہوا جو میں نے رکھا جن چیزوں کو رکھا لیکن اچھا خاصہ ایک بڑا پروبیبلیٹی یا امکان بن گیا اور دیکھیں آپ قرآن شریف کی کچھ آیات سورہ سورہ 11 آیت 27 سورہ ہوتھ کی آیت 27 یہ حضرت نو کی قوم نے جواب دیا ان کو جب ان کے ملائے قوم قوم کے سردار ان سے کہتے تھے تمہارے پاس یہ لوگ بیٹھے انہیں ہٹا ہو تو آئیں تمہارے پاس ان کی موجودگی میں تو تمہارے پاس آ بھی نہیں سکتے ہم یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر انہوں نے جو الفاظ درمیان کے میں نے بولی ہیں آیت میں سے بادی نظر میں سرسری نظر سے دیکھیں تمہارے پاس جو بیٹھے یہ رضیل لوگ ہیں نیچ ہیں ان نیچ کے ساتھ ہم کیسے آکے بیٹھ جائیں انہیں ہٹا ہو تو آئیں حضرت نو کہتے تھے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا انہیں ہٹا دوں گا تو انہیں تو اللہ کے پیغام کو قبول کیا ہے میں تو سب کو ایک جیسا درانے والا ہوں اس سے ایک بات نکلتی ہے حضرت نو اب یہ قرآن کے آیات سے نکل رہی حضرت نو علیہ السلام کی قوم وہ تھی جس کے اندر پیدائشی طور پر اونچ نیچ کا تصور تھا چھوچات کا جب تک یہ ہیں ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے آکر قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے ان کو ہٹا ہو تو تمہاری بات سنے آکر اب یہ دو آیت درمیان کی جو میں نے فاصلے سے رکھی ہیں ان دونوں کو دیکھیں سورہ نو میں یہ ہے آیت نمبر 14 آیت نمبر 17 وَقَدْ خَلَقَكُمْ حَدْوَارَ حضرت نو نے اللہ سے فریاد کی کہ میں نے تو یہ یہ سب کہا تھا اپنی قوم سے میں نے اپنی قوم کو یہ سمجھا تھا کہ اللہ نے تمہیں ترہ ترہ سے پیدا کیا ہے مختلف طور پر مختلف مورڈز میں پیدا کیا ہے حضرت نو نے اپنے قوم سے یہ کہا تھا عجیب الفاظ ہیں قرآن کے ان کی زبان کے الفاظ دیئے ہیں یعنی یہ زبان استعمال کیا کرتے تھے اس وقت کے لوگ جو حضرت نو کی قوم کے لوگ تھے قرآن نے عربی میں دے دیا ہے وَاللَّهُ عَنْبَتَكُمْ مِنَ الْعَرْضِ نَوَاتَا اللہ نے جیسے پیڑ پودے اکھتے ہیں تمہیں بنسبتی بنا کر اگایا ویجیٹیشن کی شکل میں اگایا زمین سے اب یہ اگر ان دونوں کو ساتھ میں رکھیں تو ایسا ہے جو آوہ گون کا تصور جہاں جو آج موجود ہے کہ الگ الگ یونیوں کے اندر جنم لیتے ہیں پیڑ پودوں کی یونیوں میں جنم لیتے ہیں قد خلق مطورات طرح طرح سے جنم لیتے ہیں مختلف جگہ پہ جنم لے لیتے ہیں یہ الفاظ تھے یہ استلاحات تھی اس قوم کی کچھ اور تھے اس کو لفظی معنوں میں لیا تو آوہ گون انگیا وہ قوم ہے حضرت نور علیہ السلام کی کہ الگ الگ یونیوں میں جنم بنسبتی میں بھی جنم تو پھر وہ قوم ہے جو لوگ یہ ماننے لگ گئے لفظی معنے سے بات بدل جاتی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور کی ایک زبان تھی خدا کے بیٹے سب اچھے لوگ خدا کے بیٹے سب برے لوگ شیطان کے بیٹے یہ ولدیت نہیں تھی اگر کوئی اچھا ہو جائے وہ خدا کا بیٹا ہو گیا ولدیت تھوڑی بدلتی ہے کوئی اچھا آدمی برا ہو جائے تو وہ شیطان کا بیٹا بن گیا خدا کے بیٹے سے تو یہ اسطلاحی زبان تھی اس کے اندر جو وقت کا نبی تھا اکلوتا بیٹا ایسا ہے جیسے ہم کہیں کتاب اگر ہارٹ کا ڈاکٹر ری شہر میں تو ایک ہی ہے وہ ہیں بس ہیں تو بہت لیکن جب یہ کہا جاتا اس کا مطلب اتنا بڑا ہے جاتا ایک ہی ہے ایسے ہی خدا کے بیٹے اگر سارے نیک لوگ ہو تو ان کو اکلوتا بیٹا بیٹا ہے تو وہی ہے بس جو نبی وقت تھے جو رسول وقت تھے اب اس کو لفظی معنوں میں لے لیا یا اگر کہا گیا کہ بیٹا ہے تو اس کو بیٹے کو لفظی معنوں میں لے لیا انہوں نے تو جاتے جاتے یہ کہا تھا آخری باق ساری زندگی میں جو بھی خلص فہمی جس کو ہو گئی ہو اور خود ہی نہیں کہن جیل میں آج لکھا ہوا ہے کہ اب میں تمہارے اپنے باپ اور تم سب کے باپ ان کے پاس جا رہا ہوں اب میں اپنے باپ اور تم سب کے باپ پھر ساتھ میں بات نامکمل نہیں رہ جائے اور اپنے خدا اور تم سب کے خدا کے پاس جا رہا ہوں یہ واضح کر دیا کہ وہ باپ جو لفظ تھا والد نہیں باپ وہ جو باپ لفظ تھا وہ ان کا تم سب کے باپ تو یہ ایک مجازی ایک الیگوریکل لینگوش تھی یہ اس کو انہوں نے لیٹرل بنا دیا اکلوتا بیٹا نہیں وہ تو بیٹا ہے بس وہ ایسا بیٹا ہے جیسے کہ کسی ایک انسان کا کوئی والد کا کوئی ولد ہوتا ہے ایسا بیٹا ہے یہ عقیدہ بگاڑ لیا جب اس کو لیٹرل میننگ لیا ایسے ہی یہ زبان استعمال کی گئی تھی اس کے اپنے معنی تھے حضرت نو کے دور میں اس کو انہوں نے لفظی معنی لیٹرل میننگ میں لینا شروع کر دیا عقیدہ بدل گیا لیٹرل میننگ میں لینے کے بعد آپ کیا لیں گے تو وہ جو آج کا ان کا عقیدہ ہے وہ نکلے گا اس سے یا ثابت کوئی کرنا چاہے تو کرنے کی کوشش کرے گا اس سے جلگیاں ملتی ہیں تو اب اس سے ہمیں حضرت نو کی قوم جو ہے وہ پن پائنٹ ہوتی ہے کہ جنہوں نے ان کو ان کے قوم کی ایک مذہبی استلاحی ایک ٹرمنالوجی ایک زبان ایک الیگوریل لینگویج میں ایک دی گئی تھی انہوں نے جب اس کو لفظی معنی میں استعمال کرنا شروع کیا تو آوہ گون ہو گیا وہ قوم جس کا عقید آوہ گون کا آج ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم تھی یہ نیچے کی آیت دیکھیں تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کیسے سات آسمان پرد در پرد مختلف طبقوں میں مختلف سیکشنز میں بنائے چاند بنایا اس کے اندر کسی اور کی روشنی ہے اور سورج کو خود اپنے آپ میں روشنی بنا دیا جیسے کوئی چراغ ہوتا ہے تم یہ نہیں دیکھتے سات آسمان چاند سورج اسپیس دنیا کے اندر انشن ٹائمز سے اگر ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی علم نجوم علم فلاکیات میں دنیا میں کسی نے ترقید کی تھی تو انہوں نے کی تھی اب آپ یہ بہت خاص بات دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو تو جگہ جگہ اسپیس اللہ کے اس کے اندر اسپیس میں کائنات میں جو جو نشانی ہیں ان کا تذکرہ بہت دیا ہے تم اس پر غور کرو اس لیے کہ سائنٹیفیک ایج آئی گی آ رہی ہے اور لوگ اسے سمجھ رکھتے ہیں اگر غور کریں تو نہ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ زبان استعمال کی گئی کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا سمجھیں گے نہیں نہ حضرت موسیٰ نہ حضرت عیسیٰ اور نہ درمیان کی کوئی نبی رسول سمجھیں گے نہیں یہ زبان وہاں استعمال کی جائے گی جہاں سمجھیں گے تو پھر علم فلاکیات میں اسپیس سائنس کے اندر ایسٹرونومی میں ایسٹرولوجی میں جس نے واقعی ترقی کی تھی وہ لوگ ہیں جن سے یہ زبان ان کے رسول استعمال کرے گا تم دیکھتے نہیں سات آسمان تو یہ اس کا تذکرہ ہے آج بھی ان کے سات سسٹم کا اور سات آسمانوں کا اور پھر ان کے وہ بھی آج کل وہ جیوتش میں آ گیا اور ان کے ستاروں کے اثرات اور یہ وہ اور سیارے اور ساری چیزیں تو یہ یہ سب بنایا چاند اور سورج ان کے اثرات ان سب کا تو اس کے یہ گرہیں انہوں نے الگ الگ بنا لیے چاند کے بھی اور سورج کے بھی جنہوں نے اس کے اندر ترقی کی تھی اس کو جانتے تھے بات کے لوگوں نے کھو دیا وہ علم اس لئے کے اس کے بعد تواہی آئی تھی دوبارہ سے انسان شروع ہوئے تھے نیسرے سے بالکل علم آنا شروع ہوا تھا یا پھر اب سائنٹیفک ایج میں آیا ہے تو پھر وہ قوم ہے جس نے اس کے اندر بڑی ترقی کی تھی حضرت نور علیہ السلام کی قوم وہ ہے اب ہمیں اتنے ہنٹس مل رہے ہیں قرآن سے جو لوگ کہتے ہیں کوئی کہیں ذکر ہی نہیں حضرت نور کی قوم کا کوئی ذکر نہیں ذکر ہے اور ایسے ہے اور اتنے ہنٹس ہمیں مل رہے ہیں جیسے صاحبی ان کا تذکرہ کر کے بتایا اب یہ آپ ڈیڈیوز کیجئے کر لیا اتنے ہنٹس اور مل رہے ہیں وہ قوم تھی جن کا جرم یہ تھا پھر ایک اور بڑا جرم تھا ان کا شرک تو سب کرتے تھے جو بھی توہی سیٹھتا تھا جو بھی اپنے رسول کا انکار کرتا ہے ہر قوم نے شرک کیا لیکن کسی قوم کا کوئی جرم بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا جیسے بے ایمانی سب کرنے لگتے ہیں جب آخرت کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو بے ایمان ہو جاتے ہیں وہ نظر آتا ہے ہر قوم کے اندر جب صحیح ایمان سے ہٹتے ہیں لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی خاص قومہ ایسی تھی کہ ٹوٹل بے ایمان تھی تو ان کے اوپر عذاب اس وجہ سے آیا نابطول میں گربل کرنا اور بے ایمانی کرنا تجارت کے اندر و بزنس میں ان پر عذاب یہ بہت زیادہ نمائع بہت پرامننٹ ان کی خرابی یہ برائی ہو گئی ہوتی چاہے سب میں ہو قرآن نے یا تو رسول اللہ صاحب کے دور میں جو بُتھ تھے جو بورتیاں تھیں جو دیوی دیوتا بنا رکھے تھے ان کا ذکر کیا نام لے کر اور کہیں نہیں کیا ہے کسی کا حضرت ابراہیم نے بُتھ خانہ توڑا کسی بُتھ کا کوئی نام نہیں ہے ایک بڑا بُتھ باقی چھوٹے بُتھ چھوٹی مُرتیاں کسی کا کوئی نام نہیں قرآن نے نام لیے ہیں حضرت نور علیہ السلام کے قوم کے بُتھوں کے مجھ سے ایک دفعہ بی بی پچیس تیس سال پرانی بات ہے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ بہت کچھ آپ نے اس میں سے بہت سی باتیں اس وقت میں نکال چکا تھا یعقص کر چکا تھا یا بتائیں تھی میں نے بعض جگہ لکھی بھی تھی اس پر ایک پیپر میں نے پڑھا تھا اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل ہے سوپتوں کے بڑی لمبی ڈیٹیل ہیں یہاں بہت مختصر میں بتا رہا ہوں حضرباد میں کانفرنس ہوئی تھی پروفٹس ان انڈیا ہمارا ٹاپک تھا جس پر میں نے پیپر دیا تھا بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں ڈیٹیلز وہاں پر ہیں تو اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کے جو قرآن میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت پرست قوم ایسی کہ ان کے بتوں کے نام دیئے تو ان کے بتوں کے نام بھی اس قوم سے ریلیٹ ہونے چاہیے جو آج ہندو کہلاتے بات ان کی بڑی کلک کر گئی سمجھ میں آتی تھی وہ وقت نہیں تھا یہ تھا اچھا تھا بڑا ریسرچ کا موضوع جو کسی نے نہیں کیا کہاں کہاں ڈھونڈے تو پھر بہت سی میں نے پرانی کتاب الاسنام اور دوسری پرانے دیوی دیوتاؤں کی انشلٹ کتابیں نکالی اس میں بہت وقت لگا تھا لیکن پھر اس کے بعد میجز نتیجے پہنچا ہوئی یہ تھا یہ خالی نام کی مناسبت نہیں ہے بلکہ یہ ہے یہ بھی سورہ نوہ میں ان کے بتوں کے نام کہ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے ان علاہوں کو تو بالکل مت چھوڑنا ان دیوتاؤں کو وَدَّا سُوَعَا یَغُوسْ يَغُقْ اور نصر اب یہ عربی موررب نام ہے عربی زبان میں عربی زبان میں بہت سے بہت سے زبانوں میں بہت سے لیٹرز نہیں ہوتے بولے نہیں جاتے دوسری زبانوں میں ہوتے ہیں اب جیدے تے ہے تا یہ عربی میں نہیں ہوتا آپ کو نہیں ملے گا پورے قرآن میں عربی زبان میں تا نہیں ملے گا تے تو ایسے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہوتے اب یہ اب بندی لگا کہ قاف بولنے لگے نہیں ہوتا تو عربی دوان میں یہ جو اکچھر والا چھاہ ہے یہ نہیں ہوتا تو بہت سے سی لینگویجز کے اندر بہت سے دوسری دوانوں میں جو پرونسیشن بولے جاتے ہیں ورڈز کے وہ یہ الفاظ کے یا حروف کے وہ نہیں ہوتے پے نہیں ہوتا پا اب کتنا عام لفظ آپ کو محسوس ہے یہ نہیں ہے نہیں نہیں عربی میں پا نہیں ہے پے نہیں ہے عربی لینگویج میں ہی نہیں ہے خالی ہے نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو وہ پھر معرب یعنی عربی کا پرونسیشن انہوں نے اپنا بنا لیا تھا ہے اس کو کو ریلیٹ کرنا ہے ان کے خالی ایسے ہی نہیں کہ نام ملتے جلتے لگ رہے ہیں بلکہ پھر ان کی سب کی کہ یہ دیوتاؤں کے بارے میں کیا کیا مانا جاتا تھا ان دیوتاؤں کے بارے میں کیا کیا مانا جاتا تھا وہ تفصیل میں یہاں نہیں رکھ سکتا بہت لمبا ریسرچ پیپر ہے تحریر میں ریٹن میں ہے میرے پاس جو میں نے پیش کیا تھا کہ وہ انہی انہی بودوں کو کہتے تھے یہ نام ملتے جلتے وہاں پر عرب پرونسیشن ہے یہاں پر یہ سنسکت کا پرونسیشن ہے ودہ جو تھا یہ واسودیو تھا میری تحقیق کے مطابق سواجہ تھا یہ شیو تھا اور یغوس جو تھا غین جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتی سنسکت کے اندر نہیں ہوتی غین یغوس جو تھا وہ یگیش تھا یہ سے جو ہے وہ ادھر نہیں ہوتی اور یغوک جو تھا وہ یکشتہ اور نسر جھل نکشتر تو ان دیوتاؤں کی جو صفات ہیں جو ان کے بارے میں کہانیاں ہیں یہ کتاب الاسلام میں ملتا ہے کہ یہ جو عرب دیوی دیوتا ہیں ان کی ملتی ہے تو اس کے ساتھ میں میں نے کوریلیٹ کر کے لیا کہ یہ پانچ نام اچھا یہاں بدلتے رہنا نئے نئے ایجاد ہوتے جو پہلے کبھی نہیں تھے آپ کے بچپن میں نہیں تھے وہ دیوی دیوتا نئے بن گئے نئے لگاتار بنتے رہتے کسی فلم کے اندر کسی کا نام آیا اور اس کے بعد ایک نئے دیوی جو ہے وہ شروع ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی existing نہیں کرتی تھی وجود میں ہی نہیں تھی ایسے ہی یہ ہے کہ یہ پرانے زمانے میں اتنے سارے نام نہیں لیکن یہ نام اس ancient time میں تھے یہ اتنے نام تو یہ اس کا معرب یعنی عربی pronunciation ان کا یہ تھا جو یہ دیوتا تھے وہ ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں ہندوستان کے اندر اور ایک اور آخری بات اس میں میں کہہ رہا ہوں دلیلیں اور بھی بہت سی ہیں حضرت نو علیہ السلام کا نام کا مادہ root word جسے سنسکت میں ہم کہتے ہیں مول دھاتو عربی میں مادہ کہتے ہیں پرشن کے اندر اسے کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر مصدر یہ جتنی زبانوں میں scriptures آئے scriptures موجود ہیں ان سب زبانوں میں style یہی آپ کو انگلیش میں نہیں ملے گا فرنچ میں نہیں ملے گا جرمن میں نہیں ملے گا کوئی ایک مادہ ہوتا ہے root word ہوتا ہے اس سے سارے بنتے ہیں یہ آپ کو فارسی میں ملے گا یہ عربی میں ملے گا یہ عبرانی زبان میں ملے گا سنسکت میں ملے گا جن کے اندر scriptures آئے ان زبانوں میں ملے گا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں جس میں اس روٹ ورڈ یا اس مادے کے جھلک ہوتی ان سارے الفاظ کے اندر تو اب اس میں حضرت نو کا مادہ نوہا اب اس سے بہت نوہا کرتے تھے فضول آتے ہیں بلکل کھیچہ تانی کی روتے رہتے دہروا بہت رسولوں کا یہ کام ہوتا ہے ایسی طرح طرح سے برطب نکالنے کی کوشش کی ہے عبرانی دو لیکن سب کھیچہ تانیاں اور کہتے دوسرے محققین سکوررز کی ہی تو زبردستی کی تو پائی ہے یہ کچھ نہیں تو یہ مادہ عبرانی دبان میں نہیں مل رہا لوگوں نے اس سے پیچھے دیکھا نہیں یہ نو جو ہے یہ سنسکیت انگلیش ڈکشنری سرمونیو ویلیمز کی بڑی آثنٹک ڈکشنری ہے بہت موٹی ہے اتنی موٹی ڈکشنری اتنے بڑے سائز کی جس میں بہت باریک باریک لکھاوائے جو تو یہ جو سرمونیو ویلیمز کی ڈکشنری ہے اس کے اندر نو جو ہے اس کا انہوں نے مطلب دیا ہے ناؤ یا شپ جہاز یا بڑی نو کا یہ یہ اس مادے کے اب اس سے حضرت نو کے نام سے آتا ہے ناؤ بنائی تھی یہ ناؤ والے تھے اس سے ان کا نام جو ہے اس ناؤ سے نو جو ہے وہ نکلتا ہے کشتی والا اس کا مادہ ہمیں صرف یہ زبان کے اندر مل رہا ہے کسی ان کے نام کا یہ ہمیں عبرانی میں نہیں مل رہا اس پیرٹ میں تو اس کا مطلب یہ کہ اس علاقے کہتے ہیں ان کی قوم ہی ہو تھی جس کی انشن زبان سسکت تھی اتنی چیزیں ہمیں ساتھ میں مل رہی ہیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہیں یہ تو میں نے آپ کو قرآن کے ثبوت بتائیں اتنے بہت سے پھر حضرت نو کے سہلاب کا دکھ رہا ہے قرآن نے کہا کہ سہلاب جو شروع فارد تن نور تن نور جو ہے وہ اوبر پڑا اور فلو ہو گیا اب تن نور انہوں نے کہا یعنی بہت سے الگ 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 لوگوں کا خیال ہے تن نور کیا تھا کہاں تھا تن نور کیا تھا عجیب جیب طرح کی اس میں چیزیں بھی ہیں مختلف اقوال پرانے تو تفسیر فتح القدیر میں شوکانی نے شیخ شوکانی نے سب سارے قول اکھٹے کر دی اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ تن نور ایک جگہ کا نام ہے وہ جگہ ہندوستان میں ہے جب میں نے وہ قول پڑا پھر میں نے میپ نکال کر بڑا میپ خریدا اس کے لئے کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹے شہر تھے بہت بہت لگا ڈھونڈنے میں اس لئے کہ ایک ایک کو دیکھنا تھا بہت تھے بہت بڑا سے میپ کے اندر انڈیا کے اب آج کل تو کھٹ سے مل جاتا ہے آپ گوگل کریں وہ مل جاتا ہے وہ یہ گوگل غیرہ کچھ تھا نہیں تو پھر تن نور جو ہے وہ کیرالا کے کیرالا کے اندر ملاپورم زلے کے اندر ساحل کے انہی تٹ کے اوپر سمندر کے تٹ کے اوپر ٹاؤن ہے جہاں اب سمندر کے لیویل اگر کسی بجا سے کسی دور میں بڑھ جائے تو وہ یہ تو سب سے پہلے یہ ڈوبے گا پانی یہاں سے چلے گا اس لئے کہ وہاں سی لیویل کے اوپر ہے تن نور جو ہے یہ کیرالا کے اندر ہے تو یہ تب ڈھونڈا تھا جب یہ گوگل وغیرہ کچھ نہیں تھا اس اس قول کے اوپر کہ وہ ہندوستان میں کسی جگہ کا نام ہے اب آگنا تو یہ بھی کہہ رہے رکھ دالا کہ وہ حضرت ہوا روٹیاں پکاتی تھی وہ تن نور تھا اس کے اندر جو اس میں پانی اُبلنے لگا لیکن یہ بڑی لوجیکل سی بات تھی ایک جگہ کا نام ہے تو وہ جگہ کا نام انہوں نے جب یہ دیا کہ ہندوستان میں ہے تو پھر ہندوستان میں ڈھونڈا اور ہندوستان کے ثبوت ہمیں اور بہت سے ملی رہے تھے اب یہ تن نور جو ہے وہ یہاں پر بات ہے کہ مسلمان جو آئے شروع کے بالکل شروع کے حضرت اُبل کے دور میں وہ اسی اسی حصے سے داخل ہوئے یہاں ہندوستان کے اندر اب حضرت نور علیہ السلام کی کشتی کہاں رکھی وہ دنیا میں بہت سے جگہوں پر اس کی روایات ہیں مطلب ایک یہ ہے بائبل میں کہتے ہیں عرارات جو ترکی میں ترکی کے اندر عرارات اس جگہ پر ہے جہاں آرمینیا اور ایران یہ سائٹ میں آزربائی جان ہے جو جو آپ کو دوسرا سرکل جہاں پر دیکھ رہا ہے یہاں پر ماؤنٹ عرارات آپ کو نظارہ ہوگا یہ ماؤنٹ عرارات جو ہے یہ سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے پانچ ہزار ایک سو پینسٹ میٹر اتنی ہائٹ کا پانی آگیا ہو نیچرل پروسس میں ممکن نہیں ہے یہ اگر انٹارکٹیکا کی برف پگھلے آئیں گلیشیرز آئیں چاروں طرف پانی ہو سی لیویل بڑھ جائے تو سی لیویل پاندرہ ہزار فٹ تک پہنچ جائے جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہاں زمین پر ہوتی ہے وہ ساری کے ساتھ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہیں تو اس سے نیچے کوئی ہائٹ ہوگی اب بائبل میں عرارات لفظ ہیں قرآن میں جودی ہے تو جودی تو چوٹی کا نام ہے عرارات پہاڑ کا نام ہے تو ہمارے مسلمان یہ ماننے لگے کہ عرارات جو ہے اسی پر ایک چوٹی کا نام جودی ہے عرارات پہاڑیوں کے پھر عرارات کو میں نے ڈھونڈا تو معلوم ہوا کہ یہ پہاڑ کا نام عرارات تھا ہی نہیں پہلی صدی عشوی میں رکھا گیا یہ نام پہلی صدی اب یہ جو ماؤنٹ عرارات یہ قصہ جو ہے عرارات یہ بہت اول ٹیسٹمنٹ میں حضرت عیسیٰ کے آنے سے بہت پہلے سے حضرت نو کا تذکرہ بالکل توریت کے اندر ہے اب یہاں پر حضرت عیسیٰ کے بھی آنے کے پہلی صدی عشوی کے اندر اس کا نام عرارات رکھا گیا ارورتو تھا ایک نام ملتا جلتا ہے عرارات سے انہوں نے کہا یہ ہے تو اس کا نام عرارات انہوں نے رکھ لیا تو پھر عرارات کا جو ذکر ہے بائبل میں وہ کیسے اس کو عبرانی زبان میں ڈھونڈا میں نے اوریجنل کیا ہے تو عرارات کا مطلب ہے آف فورین اوریجن دوسرے ملک کا اب اگر کسی اور ملک میں حضرت اب مانا ہی جاتا عراق کے تھے اب عراق تو ملا ہوا یہاں سے حضرت عام طور سے جیسے عیسائی مانتے ہیں تو یہ لوگ بھی عراق ماننے لگے ہمارے ہاں مسلمان بھی اگر دور کے کسی اور ملک کے اندر کے ہوں اوریجنلی حضرت نو علیہ السلام تو کہا جائے گا کہ کشتی جو رکی وہ دور دیش میں رکی جاکا تو یہ عرارات جو ہے یہ یہاں پر یہ نام بھی بات کو رکھا گیا اس کا یہ آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب لٹرل میننگ تھا پہاڑ کا نام نہیں تھا ایک دور دیش کا پہاڑ آف فورین اوریجن اب اسی سے ملاوا یہ کہانیاں بہت سے آس پاس کے علاقوں کے اندر بہت سے جگہوں پہ رکھ لیا گیا ہے کہ یہاں پہ کشتی رکی تھی یہاں رکی تھی یہ آپ کو سیکنڈ سرکل جو آپ کو رائٹ ہینڈ پہ دکھ رہا ہے یہ نیسیوان یہ آزربائیجان میں ہے ایک ٹاؤن من گیا آج پورا پہلے ایک چھوٹی سی جگہ تھی اور اس کے لٹرل میننگ جو ہیں لفظی معنی نیسیوان کے وہ لفظی معنی کے پلیس او ڈیسنٹ اترنے کی جگہ جہاں کچھ اترا آ کر حضرت نو کا صفینہ ان کا جہاد وہاں آکے اترا تو وہاں کے لوگ یہ مانتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے جہاں حضرت نو اترے تھے اس جگہ کو انہوں نے ایمبلم اپنے بنا رکھے ہیں شہر کے ایمبلم ہر سٹی کے ایمبلم جیسے آپ کے مونوگرام ہوتے ہیں وہ ایمبلم کہلاتے ہیں پرانے ایمبلم میں بھی انہوں نے کچھ بنایا ہے سمندر سا بنایا ہے اور اس کے اوپر ایک شپ ایک ناؤ بنائی ہے اپنے ایمبلم بدل گیا وہاں آزربائیجان میں مسلمان بہت ہو گئے تھے انہوں نے تلوار بنائی چاند تارہ بنایا لیکن ایک پہاڑ ہے سمندر ہے اور اس کے اوپر ایک چوٹی کے اوپر ایک کشتی ہے تو یہ سب داستانے مختلف جگہوں پہ ہیں ماؤنٹ ارارات جو ہے اس کے آگے ارگی ڈاگی ماؤنٹ ارارات جہاں پہ یہ ایرو ہے جی جگہ وہاں ماؤنٹ ارارات اگری ڈاگی انہوں نے ایک چوٹی کا نام رکھ لیا اور انہوں نے کہا یہ ہے جو دی تھی ہے حالانکہ یہ نام مل رہا ہے داگی کہتے ہیں داگی کہتے ہیں ترکی زمان میں چوٹی کو وہ بھی نہیں مل رہا سترہ ہزار فٹ کے اوپر تو سترہ ہزار فٹ بیسے بھی قرین قیاس نہیں پھر ایک اور بنا لی گئی وہاں ایک مسجد بھی ہے وہاں پر ایک چرچ بھی بنا لیا ہے تو وہ کودی داگی اس کا نام ہے ترکیش لینگویج میں اب وہ کودی ملتا جلتا ہے جودی سے داگی کہتے ہیں چوٹی کو تو انہوں نے کہا یہ ہے اور دعوے وہاں پر ہو گئے اب یہ جگہ اس سے کافی دور ہے جو وہاں کی ہے پھر ایک دعوے جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آزربائیجان کے اندر ہے آزربائیجان کا جو ہے نقشیوان اس کا آرمینین زبان کے اندر آزربائیجان آرمینین پہلے ایک ہی تھے لینگویج ایک بولی جاتی تھی آرمین زبان میں تھے پلیس اپ ڈیسنٹ اترنے کی جگہ اور وہاں کے لوگ یہ مانتے ہیں حضرت نوکی کشتی یہاں پر اتری تھی یہ مختلف جنگوں پہ یہ ان کا ایمبلیم جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا یہ میں نے سرکل بنا دی ہیں کہ یہ پرانا ایمبلیم ہے لیفٹ ہینڈ کو اور اس کے بعد بدل لیا جب وہاں پہ مسلمان ہو گئے تو سمندر اس کے اندر بھی بنا ہوا ہے ایک سمندر پھر اوپر ایک چوٹی جیسے چوٹی بنائی ہے اور اس چوٹی کے اوپر جو ہے کشتی یا تو یہ وہاں پہ ہی مانا جاتا ہے کہ یہاں اتریں سچ مشکل جگہ ہے تو پہ اس پر بھی میں نے بہت تحقیق کی یہ بھی اس وقت تھا جب یہ آ گیا تھا گوگل آ گیا تھا بہت ڈھونڈا یعنی اب ساری دنیا میں ڈھونڈا ہے تو ایسے نہیں ڈھونڈ سکتے ان میں سے کون سی ہوگی آرارات کو دیکھا تو نہیں ہو سکتی یہ جودی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کودی کا جودی کر دیا گیا اور پہ اتنی دور جا رہا ہے یہ اور موچائی ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ایران میں ملی جگہ یہ زیادہ قریب ہے اور اس کے ثبوت اور ملے یہاں پر ہندوستانی روایات میں سیلاب کا سب سے عدد دکھ رہے ہندوستان کی کتابوں میں جتنا دکھ رہے اتنا کسی جگہ کسی مذہب میں نہیں سارے تقریبا سارے پرانوں کے اندر ہے اس کا تذکرہ اس سیلاب کا حضرت نو علیہ سلام کے سیلاب کا تقریبا ایسے ہی ملتے جلتے واقعات وہ ایسے ہی ہیں تقریبا تو یہ جو تذکرہ ہمیں مل رہا ہے حضرت نو علیہ سلام کا سب سے زیادہ یہاں اور آج بھی ان کے ساتھ میں رشتہ انہوں نے جوڑا وہاں سے اپنے سن کا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے ہندوستانیوں نے انڈینز نے تو اس میں کہیں اس کے قریب کی جگہ ہو ان کے سکرٹر میں جگہ رہے اس کے اندر مہا بھارت کے اندر جگہ رہے نو بندن نو بندن کے اوپر کشتی جو ہے وہ رکی تھی نو نو بندن کے پاس میں وہاں پہ انہوں نے نو کا باندھ دیتی نو کہتے ہیں نو کو اب ایران میں پورا شہر ہے نو بندان اس کے دوسری لینگویڈز میں جانے کے ساتھ میں تلفز بدلتے ہیں پورا شہر ہے یہ ٹائٹونک پلیٹ جو ہلتی ہیں تب ہی بلکل قریب رہا ہوگا جودی کہ فاصلہ ہو گیا ہے چھتا کلومیٹر پہ ہے وہاں سے چھتا کلومیٹر بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن ٹائٹونک پلیٹ کے وقت کے ساتھ میں ہلنے سے یہ دو ایرو جو آپ کو بننے میں اسپورٹ یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے اس میں آپ میں اس میں سے نیچے والا پورا شہر بن گیا ہے یہ نو بندان اور یہ وہاں اوپر والا جو ہے یہ جودی ہے تو اب یہ نو جودی اس کا نام ہے تو نو جودی نو ویسے پرشن میں کہتے ہیں نئے کو تو نیا جودی نہیں نو تو پرشن میں نو کو کہتے ہیں لیکن آیا ہوگا وہ نوکہ سے نو مانے نوکہ اس سے آیا ہوگا کہ اس کا جودی اب لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں پر اس کا ہے آرگے نو جودی آرگے کہتے ہیں کیسل قلعے کو وہ قلعہ جو ڈیفنس کے لئے بنا جاتا ہے وہاں ہے ایک فورٹ تھا اب یہ جی بات ہے کہ اس جگہ پر انہوں نے جانا وانا سب روکا ہوا ہے پبلک نہیں جا سکتی اور یہ کہیں پہ اعلان نہیں کیا تھا بلکل خاموشی سے رکھا ہوا کیوں ہے ایسا خفیہ کیوں ہے اس کو کیوں پبلک سے روکا ہوا ہے معلوم نہیں وہاں کی گورنٹ جانتی ہوگی لیکن یہ سب اس جگہ کے بارے مان ہوا کہ ایسے ٹورس نہیں جا سکتے کوئی جا نہیں سکتا اس جگہ وہ ملٹری پروٹیکٹڈ ایریا ہے اور جودی ہے وہاں پر تو زیادہ چانس اس کا ہے کہ وہاں پر نوبندن بھی ہے جو جو مہابھارت کی جو روایات کے اندر آیا ہندوستانی روایات میں ان کا کلچر ایک تھا یہاں سے ایران سے ملاوت اور زیادہ چانس اس کا ہے اور بہت سے اور ثبوت ہے جو میں نے ڈسکس کی ہیں پیپر کے اندر کہ یہ تھا جہاں پر جا کے صفینہ رکا تھا یہ حضرت نور علیہ السلام کی کشتی رکی تھی میں نے اتنی چیزیں بتائیں پہچان آپ کو کہ حضرت نور علیہ السلام کی قوم کون سی ہے وہ جو ہندوستانی لوگ اب جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ حضرت نور علیہ السلام کی قوم ہے اسے قرآن نے صابعین کہا قارا یا قومی لے سبی ظلالتن تو حضرت نور نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ میں بھٹکا ہوا ہوں میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں ولیکن ہی رسول امی رب العالمین انہوں نے کہا ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس پاور ہے تو اس لیے تم گمراہی میں ہو انہوں نے حضرت نور نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے آیا میرے پاس میں کلیم نہیں کر رہا ہوں رب العالمین کے پاس سے آیا میں ان کا رسول ہوں اس لیے تمہیں دے رہا ہوں تو گمراہ میں نہیں ہوں میں تو گمراہ ہوئی نہیں سکتا یہ میں وہ بات پہنچا رہا ہوں اولیق اکم رسالات ربی میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں وانس اولکم نصیحت کرتا ہوں تمہیں ویسے نصیحت اس لفظ کے جو روٹ ہے مادہ اس کے معنی ہے رفو کرنا نسہ کہتے ہیں رفو کرنا ناسہ کہتے ہیں دردی کو عربی زبان کہنے تو میں تمہارے بگڑے میں معاملات کو سیتا ہوں جوڑتا ہوں صحیح کرتا ہوں اس سے نصیحت لفظ بنا بگڑیوی چیزوں کو ایسا کر دینا کہ بگڑیوی چیزیں جو ہیں وہ بن جائیں ٹھیک ہو جائیں اس سے لفظ نصیحت بنا تو نصیحت تو ہے لیکن اس میں اس کا سنس موجود ہے جیسے رفو کرنا کہ کلیر نظر نہیں آرہا لیکن تھا بگڑا وہ اسے ٹھیک کر دیا تو میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات جو ہے تو ان کا پیغام لے کے آیا ہوں میری طرف سے نہیں ہے یہ بات وعالموں من اللہ مالات علموں اور میں جو کچھ اللہ کی طرف سے جانتا ہوں اس کا تمہیں علم نہیں ہے تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تم میں سے ایک آیا ہے یہی تو تم کہتے ہو دوسری جگہوں پر آیا کہتے ہیں لیون ذرا کم تمہیں وارننگ دینے کیلئے آئے ہیں جو اللہ کے پاس سے آیا ہے اس بات پر تم تاجب کرتے ہو کوئی فرشتہ آ جاتا تمہیں میں سے کہ انسان اللہ نے سیلٹ کیا میں تمہیں اس کا سندیش پہنچا رہا ہوں تاکہ تمہیں وارننگ دیں انظار کہ تم گر جاؤ گے اس جگہ پر ہو خبردار آگے اگلہ قدم بڑھائے یہ تمہیں غلط راستے کی طرف لے جائے گا وَلَا لَكُمْ تَرْحَمُونَ اور تمہارے پر اللہ کی رحمت تو تمہارے پر رحم کیا جا سکے تمہارے آمال ایسے ہوں گے تب تو رحم کیا جا سکے گا تم بچو گے تب ہی تو تمہیں وارننگ دیں کہ اگلہ قدم مت بڑھانا کھائی ہے اب تم نہیں مان رہے اور قدم بڑھایا تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا وہ تو قانون کے مطابق جائے گا تو اس کے لئے رحمت کیسے ہو جائے گی رحم کیا جا سکے جو انذار کو یا وارننگ کی طرف توجہ دے اور اسے سمجھ لے اور پھر آخری آیت آج کی فَقَذَّبُوہُ لیکن انہوں نے ان ساری باتوں کو پھر بہت سے قرآن میں بہت سے دوسری صورتوں کے اندر خاص طور سے صورہ حود میں بہت ہے صورہ نمبر 11 اور صورہ نوخ کے اندر کہ حضرت نوھ نے کیا کیا کہا کیا کیا بات پہ ہوئی وہ کیا کیا جواب دیتے تھے پھر وہ فَقَذَّبُو فَانْجَيْنَاهُ نجات دی پھر اللہ نے ان کو جھٹلایا فَانْجَنَاهُ تو حضرت نوھ کو نجات دی وَاللَّذِنَا مَاہُ اور جو ان کے ساتھ تھے فِلْفُلْقِ جو جہاز کے اوپر کشتی پر تھے انہیں بچایا ان کو نجات دی لیکن نجات لفظ ہر جگہ قرآن میں اس دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے آیا ہے اس دنیا کے بعد والی آخرت کے لیے فَلَاحَ لَفظ ہے یہ دوسرے مذہبوں کا تصور ہے عیسائی جیس حالت میں تھے انسان اپنے مقام سے گئے گیا پھر وہیں پر پہنچ جائے یہ تو لگاتار ارتقاء ہے بڑھتے چلے جاؤ نجات فَلَاح ہے قرآن نے جو تصور دیا ہے بچ جائیں مصیبت سے بچ جائیں نہیں آگے بڑھ جائیں کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں فَقَذَّبُوا انہوں نے اس کو جھٹلایا فَانْجَيْنَاوَ وَلَذِنَا مَاؤُ فِلْفُلْكَ تو پھر جو کشتی میں جو لوگ تھے وہ بچے حضرت نو کے ساتھ میں ان کو ہم نے بچایا نجات دی اس طوفان سے بچا لیا نجات دی اور کشتی میں اس کا ذکر بھی سورِ حوت کے اندر ہے کشتی کا کشتی جب وہ بنا رہے تھے تو مدھا کھڑاتے تھے ہستے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اللہ نے وہاں پر یہ بتایا کہ ہماری وحی کے مطابق کشتی بناو ہماری نگرانی میں یعنی اس کی تیکنیک بھی اللہ کی طرف سے آئے اس سے پہلے کشتی نہیں ہوا کرتی تھی تو سب سے پہلے جو کشتی بنی تو قرآن نے یہ بتایا کہ ہم نے حکم دیا ہماری وحی کے مطابق کشتی بناو اور ہماری نگرانی میں بناو تو یہ علم بھی حتت نو کو دیا گیا تھا وہاں سے تھے یہ کیا کر رہے ہیں مدہ کھڑاتے تھے تھوڑے سے لوگ تھے چند لوگ جو یہ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے یا کشتی کو بنانے میں لگے ہوئے تھے کتنے دنوں میں بنی ہوگی تو پھر واغرقن لذی نہ کذبو بی آیتنا پھر ہم نے انہیں غرق کر دیا ڈبو دیا وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے انہوں کانو قوم عمین اندھے تھے وہ اندھے ظاہر ہیں آنکھوں کے اندھے نہیں اقل کے اندھے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے واضح جو بیانات کھلیوی نشانیوں کو جو دیکھ نہیں سکتے تھے وہ اندھے آنکھیں کھلیوی اور اس کے بعد اندھے تو وہ بے شک وہ لوگ اندھے لوگ تھے ہم سکسٹی فور آیت تک آئے انشاءاللہ زندگی رہی تو سکسٹی فائیو سے قوم عاد کا ذکر شروع ہو رہے وہاں سے پچھلے قوموں کے انجام کے اندر کہ دیکھو جو جھٹلاتے تھے انجام کیا ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو کس تباہی میں ڈالا اپنے آمال کی وجہ سے یعنی کہ اللہ نے کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو ڈپو لیا قانون کے مطابق ان کو تباہ ہو جانا تھا جب وہ ایسے ہو گئے تو سورہ عراف کی آیت نمبر پینسٹھ سے سیون سکٹی فائیو سے انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے سورہ عراف کی آیت نمبر پینسٹھ سے سورہ عراف کی آیت نمبر